پسچیم بنگال کے جونئر ڈاکٹرز آج کالکتہ میں سالٹ لیک استھت سواست بھون کے باہر جاری دھرنا پردرشن ختم کر دیں گے دھرنا ختم کرنے سے پہلے ہوئے سواست بھون کے سی جیو کامپلیکس استھت سی بی آئی آفیس تک مارچ کریں گے جونئر ڈاکٹر نے انیس ستمبر کو دیر رات پریس کانفرنس کر بتایا کہ وہ شنیوار اکیس ستمبر سے کام پر لوٹیں گے آر جی کر میڈیکل کالیج اور اسپتال میں نو آگست کو ٹرینی ڈاکٹر کے ریپ مردر کے بعد ڈاکٹرز پچھلے اکتالیس دنوں سے ہڑتال پر ہیں ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کے ہڑتال آنچک روپ سے جاری رہے گی وہ ابھی امرجنسی اور ضروری سیوائے دیں گے بارت رباویت علاقوں میں میڈیکل کیمپ بھی لگائیں گے حالانکہ اوپی ڈی اور کولڈ آپریٹنگ تھیئٹر میں کام و کام کاج میں بے شامل نہیں ہوں گے جونئر ڈاکٹروں نے کہا کہ نیائے کے لیے ہماری لڑائی ختم نہیں ہوئی ہے ہم بنگال سرکار کو یہ خفتے کا سمیہ دے رہے ہیں اگر اس دوران سرکار اپنے سبھی وعدوں کو لاغو نہیں کرتی ہے تو ہم پھر سے ہڑتال شروع کریں گے پردرشن کاریوں میں شامل ڈاکٹر اکیب نے کہا کہ پسچے منگال میں بارکیستے دیئے اور ہماری کچھ مانگوں پر رہے جی سرکار کی سہمتی کے کارن ہم نے آنچک روپ سے کام پر لوٹنے کا فیصلہ کیا ہے دانت یہی ہوا ہے کہ آندولنگ کو اب نئے روپ سے آگے لے جانے کی ضرورت ہے اور ساتھی ساتھ بارکی سمسیہ بہت زیادہ ہے یہاں پر تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جب بھی کسی بھی مانوشیے کے اوپر کوئی آپدہ آئے تو ہمارا کرتب بھی یہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے ہمیں ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہی ساندولن میں ہم اب ان کے پاس جائیں اور اپنا اپنے کرتب بھی کا پالن کریں اسی کے لیے ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کل ہم یہ دھرنا منچ جو یہاں پر بنا ہوا ہے اس کو ہم لوگ ختم کریں گے یا اٹھائیں گے اور یہاں سے ایک ریلی کر کر ہم لوگ سی جیو کمپلیکس سی بی آئی کے پاس جائیں گے ہمارا یہ انورود ہے سی بی آئی کو ہم لوگ یہ ڈیمانڈ رکھیں گے کہ جل سے جل اور بھی انویسٹیگیشن جو پورا کرنا وہ جل سے جلد ہو تاکہ ابھائیہ کو نیا جل سے جلد ملے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو اسینشل سرویسز ہیں جو ہم اس لیے شروع کر رہے ہیں کیونکہ جو لوگ ابھی بھی باہر سے پیڑی تھے ہیں وہ ضرور یہ چاہیں گے کہ ان کی مدد کی جائے تو اسینشل سرویسز بھی ہم شروع کر رہے ہیں صرف اسینشل سرویسز اس میں او پیڈی نہیں ہے او پیڈی ہم جوائن نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی ہم لوگ کوئی بھی کولڈ اوٹی جوائن کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہمارا یہ ایک ڈیمانڈ ہے کیونکہ ابھی بھی ہسپٹلز میں ایسا سیفٹی میجر نہیں لیا گیا ہے جس کے وجہ سے کوئی بھی فیمیل ڈاکٹر یا میل ڈاکٹر کو ایسی سویدہ اپلپ دھو خاص طور سے فیمیل ڈاکٹرز کو کہ وہ ابھی سیف محسوس کریں اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو ڈیمانڈ ہیں سرکار ان کو جل سے جل پورا کرے اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری جو میٹنگ کل ہوئی تھی اس میں ہم نے جو باتیں رکھی تھی اس میں سے بہت کچھ باتیں مانی گئیں اور کچھ پہ کوئی بھی کمنٹ نہیں ہے تو ہم جو چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ ہماری بات ہو اور ہم اس بات کو سنشت کر سکیں کہ تھریٹ کلچر ختم ہو جس کے وجہ سے ہی ابھیا کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہم یہ چاہتے ہیں کہ پروپرلی الیکشنز ہسپٹل میں ہو جس سے کی چنے ہوئے پرتینیدھی سٹوڈنٹس کے اے پولٹیکل وہ آئیں جو کی سٹوڈنٹس کی سمسیاؤں کو صحیح طریقے سے پورا کریں جس سے کی دوبارہ بیا جیسی درگھٹنا نہ ہو کیونکہ پہلے کیا تھا کہ سیلیکٹڈ لوگوں کو سرو پر بٹھا دیا جاتا تھا جو تھریٹ کلچر کا ہی پارٹ بنتے تھے تو ہم نے یہ اپنے جی بی میں ڈیسائیڈ کیا